موسیقی 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 آج ہم موسیقی 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 جس میں ہم اگر یوز کرتے ہیں رائٹنگ کے لئے تو ہم کلچ پینسل کو یہاں سے پکڑ سکتے ہیں ابھی فار اگزامپل ہم لکھتے ہیں یہاں پر موسیقی 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 کیلیگرافی تو ابھی اس کے لئے جو ہے ہم صرف انگلیاں یوز کرتے ہیں مکمل ہاتھ یوز نہیں کرتے ہیں تو ابھی آپ اور ہمارے ساتھ ہم ہم فرسٹ جو ڈرائنگ کے لئے جو رولز کوانین ٹیکنکس آئے ہونے ہیں تو اس میں فرسٹ آف آل ہم ڈرائنگ کے لئے جب پیچل یوز کرتے ہیں تو ہم نے یہاں سے نہیں یہاں سے پکڑنا ہو تو یہاں سے ہم پکڑیں گے اور فرسٹ ہمارے ساتھ ہے بیسک لائنس ٹری بیسک لائنس فرسٹ آف آل ہمارے ساتھ یہاں پر آتا ہے سٹریٹ لائنس اس طرح اس طرح کر کے اپنے لائن میں کیجھنا یہ کیا ہو گا فالس ہو گا غلط ہو جائے ہوئے آپ لوگوں نے اس طرح طریقے سے یہ ہمارے ساتھ سٹریٹ لائن ہے نمبر ٹو ہمارے ساتھ ہے وریزنٹل لائن اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہوگا یہ کیا ہوگا غلط ہو جائے آپ لوگوں نے بلکل اس طرح کوشش کرے کہ بلکل سٹریٹ لائن ہے یہ ہمارے ساتھ سیکنڈ ترد ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سرکل ہے ہمارے ساتھ سرکل ہے فورت ورد ہمارے ساتھ اول یہ بلکل لائن آپ کی سیدھی ہونی چاہیے کوئی ڈر وغیرہ نہیں یہ ہمارے ساتھ جو اوپشنز ہے تو یہ صرف اس لئے ہے کہ تاکہ آپ کی لائن سٹراغ ہو جائیں جو بھی اوبجیکٹ آپ بنائیں ابھی اس میں ہمارے ساتھ دوسری اوپشن ہے جو پریکٹس پر ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آجاتے ہیں تو اس کی پریکٹس آپ نے کرنے ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ بیسک لائنز میں آتے ہیں یہ فیملی ہمارے ساتھ بیسک لائنز میں آتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ سیکنڈ ون جو ہے شیڈز ہیں جو ہمارے ساتھ فرس سیکنڈ ترڈ ٹون اسے کہتے ہیں فرس ٹون جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے آپ نے پینسل کو فرس نہیں کرنا ہے زور آپ نے اس کے اوپر نہیں لگا رہا ہے جس انگل میں سارے سٹوک جا رہے ہیں تو اسی انگل سے آپ نے کرنا ہوگا اس طرح آپ نہیں کرنا ہوگا یہ پھر کیا ہو جائے گا اس کی نیٹنس نہیں ہوگی یہ ہمارے ساتھ فرس ٹون فرس ٹون ہے سیکنڈ ٹون ہمارے ساتھ اس سے تھوڑا سا ڈارک ہوگا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا پینسل پر فورس کرنا ہے اور اسی انگل میں جس انگل سے ہم نے ان فرس ٹون کے سٹوک کو لگائے تھے تو اسی طرح ہم نے اس کو بھی اچھے طریقے سے نیٹ طریقے سے کوئی باگ دور نہیں جس طرح آپ اس میں ریلیکس طریقے سے کام کریں گے اور باگ دور نہیں لگائیں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کور ہوگا اسی انگل سے لائنز لگانے ہیں جس طریقے سے آپ نے شیٹ کی انگل سٹارٹ کی ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ اس سے تھوڑا سا ڈارک ہے ہمارے ساتھ یہ ہے سب سے ڈارک ہے اسی انگل سے آپ نے شیٹ کرنے ہیں جس انگل سے آپ نے اس کے سٹارٹ لگائے ہیں سیکنڈ ٹون کے فرس ٹون کے جو شیٹ کے انگل ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے اسی انگل سے کور کرنا ہوگا تو آپ کو ابھی اس میں جو ہے فرق محسوس ہوگیا ہوگا کہ فرس ٹون ہمارے ساتھ لائٹ ہوتا ہے سیکنڈ ٹون اس سے تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے ترڈ ٹون سب سے ڈارک ہوتا ہے جس انگل سے آپ نے لائنز لگائے ہیں تو اسی انگل سے آپ نے سب اگر یہاں پر آپ نے اس سٹریٹ لائن یا اوریزنٹل لائن سے آپ نے شیٹ کیا ہے تو اسی طرح آپ نے کرنا ہوگا پھر یہاں پر ہمارے ساتھ یہ سیکنڈ آپشن ختم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے شیٹ کا پھر وہی شیپ ہم لے کر آئیں گے جو یہ سرکل ہم نے بنایا ہے تو وہ ہم نے ابھی یہاں پر یا ہم ایک بلاک بنا دیتے ہیں جس انگل سے یہ لائن جاتا ہے تو اسی انگل سے یہ لائن بھی جائے گا جس انگل سے یہ لائن جاتا ہے تو اسی انگل سے یہ لائن جائے گا اکثر بندے یہ دورے سے غلط کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ پرسپیکٹیو آتا ہے جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے آگے کے نزبت وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے یہاں بھی اس طرح تری ڈائمینشن اسے کیوں کہاں جاتا ہے کیونکہ اس کے ہمیں تری ڈائمینشن تری ڈائمینشن تری ڈائمینشن ہمیں دیکھ رہے ہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ سپیکٹے ہیں تری ڈی تو وہ کیوں اس کے تین سائٹ دیکھتے ہیں اس طرح ابھی ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹون کو اس میں ایٹ کرنا ہے تو فرسٹ ٹون ہم یہاں پر ایٹ کر لیتے ہیں اس کے اوپر والے حصے کو جو لائٹ ہیں ابھی یہاں پر آپ دیکھیں اس انگل سے میں شیٹ کر رہا ہوں بلکل پینسل کو کلچ پینسل کو میں بلکل زور نہیں دے رہا ہوں صرف وہ کہتے ہیں نا کہ سکریچ کرتا ہوں بس توڑا سا ون پرسنٹ فورس لگایا ہوگا میں نے اس کے اوپر تو یہ ہماری ساتھ فرسٹ ہو گیا سیکنڈ ہماری ساتھ اس سائٹ پہ ہو جائے گا لیکن جو آپ نے آؤٹ لائننگ لگائے ہوتے ہیں تو سٹارٹ میں ایسے لگائے تاکہ وہ اتنے گہرے نہ ہو سکے اگر فار اقزامپل آپ سے غلطی ہو جائے اس میں اور آپ مٹھانے کی کوشش کریں تو وہ مٹھ کی جائے اور نیچے اس کا ٹیکچر بھی نہ رہ پائے نیٹنیس ہونی چاہئے نیٹنیس ہوگی تو آپ کا کام بہترین سے بہترین نظر آنے لگے گا اور یہ تو ظاہر ہے جتنا محنت کریں گے آپ ایک اوبجیٹ کے ساتھ زبردست طریقے سے تو وہ اچھا لگے گا ابھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ فاسٹ ٹون ہے یہ ہمارے ساتھ سیکنڈ ٹون ہے یہ ہمارے ساتھ سب سے ڈارک ہے تٹھ ٹون ہے تو یہاں پر ابھی کیا کریں گے تو دیکھیں آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ کوئی باغ دوڑ نہیں ہے اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ کی جو اوبجیکٹ ہے اس کی فینشنگ ایک ہی بار میں ہو جائیں یہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ تار ٹون ہے اسی اینگل میں ہم نے شیٹ کرنے ہیں جس اینگل میں ہم نے اس کو کیا اس کو اور یہاں پر یہ اچھے طریقے سے کریں گے اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ دوبارہ اس کے اوپر محنت اور ٹائم ضائع نہ ہو تو یہ ہمارے ساتھ تار ٹون ہے جو سب سے ڈارک ہے یہ تری ٹونز جو ہیں اسے آپ یہ اس کو آپ دس ٹون میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ فائف ٹون میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں depend on your hand and depend on your pencil force تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ ہمارے ساتھ وہ تری شیڈ ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ جو سٹارٹ میں آتا ہے بیسک لائنز تو بیسک لائن میں ہمارے ساتھ سٹریٹ لائن ہے ہمارے ساتھ اوریزنٹل لائن ہے سرکل ہے کرویں سرکل ہے اس طرح پھر اس میں یہ آتے ہیں سارے مختلف انگل میں آپ نے ہاتھ کو گمانا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ آدھی ہو جائے تاکہ آپ آگے جتنے بھی اوبجیکس ہیں اس میں آپ ڈر ہیں اور آپ کا ہاتھ ہر طرف پھریں پھر ہمارے ساتھ سیکنڈ ون جو آتا ہے وہ ہمارے ساتھ تری فرس سیکنڈ ترڈ ٹون آتا ہے جو فرس ٹون ہوتا ہے سب سے ہلکا سیکنڈ اچھ سے بھی تھوڑا سر ڈارک ترڈ سب سے ڈارک پھر ترڈ ون پہ ہمارے ساتھ شیپ آتا ہے شیپ تو شیپ میں یہ ہمارے ساتھ بلاگ بھی آتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پر آپ کو میں نے سرکل بتائیں ٹھیک ہے مختلف شیپ ہوتے ہیں پھر ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہ ترڈ ٹون فرس سیکنڈ ترڈ ٹون جو ہے اس میں یوز کیا گیا ہے اس شیپ میں تو اس شیپ میں جو ہے یہ جو بیوز ہوتا ہے تو اس میں ایک اوبجیٹ کے اندر جانسی آ جاتی ہے پھر آپ نے یہاں پر خامہ خاگرف یہاں سے ہم نے لائٹ اس کو دیا تو اس کی جو شیڈو ہے وہ ہمارے اس طرف آئیں گے پھر اس شیڈو کے جو شیڈ ہے اور اس کے اندر جو شیڈ کیا ہے ہم نے تو وہ ہم اس طرح طریقے سے کریں گے تاکہ یہ اور یہ اس کا جو شیڈو ہے وہ الگ دیکھیں ایسے نہ کہ آپ یہی ٹون یہاں پر بھی لگا دے تو پھر یہاں اس کا جو اینڈ ہے وہ اس کا پتہ نہیں چلے گا یہ تو یہ ہمارے ساتھ وہ بیسک تو یہ ہمارے ساتھ بیسک لائنز ہیں جو کہ آپ نے بیسک ڈرائنگ جب سیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم سیکھتے ہیں تاکہ آنے والے جتنے بھی پورٹریٹس ہیں یا پھر اگزامپل لینڈسکیپ ہیں اس میں جس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں شیڈ کرتے ہیں اس میں ریلیسٹک ورک لے کر آتے ہیں تو اس کے لئے یہ بیسک بہت ضروری ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھتے ہیں سیکھنے کا موقع مل گیا ہوگا تو باقی انشاءاللہ ہم جتنے بھی آگے اور بھی آرٹس کے متعلق آم ویڈیوز ہیں آتے رہیں گے اس کے لئے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمارے اس چینل کو جو شیراز رشید آرٹس کے نام سے ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور فیڈبیک بھی دیں کہ آپ کو اس بیسک لائنز اور بیسک ڈرائنز کی پرنسپل جو ہے اس سے آپ کو کتنا فائدہ ملا اور کتنے سیکھنے کا موقع آپ کو ملا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اور شیئر لائک اور کومنٹ اور سبسکرائب مست کر لیں نوٹیفکیٹ ٹو آل کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی آرٹ ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی